اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں جی ماشاء اللہ آپ کو شیڈ میں جو مرگیاں ہیں وہ کافی زیادہ مرگیاں انڈے دینا لگ پڑی ہیں تو آج بارہ بچ چکے ہیں تقریباً تو شیڈ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج مرگیوں نے کتنے انڈے دیئے ہیں تو سب سے پہلے جی یہ ہم کوئی لے لیتے ہیں یہ خوراک والی برتا نا اس میں جو میں خوراک لے کے جاتا ہوں یہ اوپر ساتھ لے جاتے ہیں تو اوپر چلتے ہیں شیڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری مرگیوں نے کتنے انڈے دیئے ہیں ٹوٹل مرگیاں جو ہیں وہ تقریباً بائیس تئیس کے قریب مرگی ہیں جن میں سے ابھی جو ہیں کوئی چار پانچ تو مجھے کنفرم پتا ہے کہ وہ ابھی انڈے نہیں دیتی وہ چھوٹی ہیں تو باقی اب دیکھتے ہیں کتنے انڈے آئے ہیں یہ کچھ جو ہیں میل تھے ایکسٹرا کیونکہ اندر مرگیوں کے حساب سے تقریباً دس میل تھے تو جو کہ مرگیوں کے حساب سے کافی زیادہ تھے جس وجہ سے مرگیاں جو ہیں وہ سٹریس میں جا رہی تھی اس وجہ سے جو ہے ان کو میں نے باہر نکال دیا ایکسٹرا میل کو چار میل یہ باہر نکلے ہیں اندر اب شیڈ کے اندر جو ہیں وہ تین میل ہیں دو وہ دیکھیں ایک وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک یہ ڈنڈے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہ نیچے پھر رہا ہے تین میل ہیں ابھی اور مرگیوں کے اس کے حساب سے تعداد کے حساب سے بلکل بہترین ان کی جو ہے فرٹیلرڈی بھی آئے گی تو اب اندر آ گئے ہیں شیڈ میں دیکھتے ہیں چلو 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 یہ دیکھتے ہیں جی انڈے ہم کلیکٹ کرتے ہیں وہ کولر کے اندر بھی انڈے دیتی ہیں اور یہ کریٹوں کے اندر بھی دیتی ہیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کولر سے کولر میں دیکھتے ہیں کتنے انڈے ملتے ہیں میں تقریباً ٹوٹل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بائیس تئیس مرگی ہیں جن میں سے کافی زیادہ جو ہیں ماشاءاللہ انڈے دینا شروع کر دی ہیں جنہوں نے اور کچھ جو ہیں جیسے کہ اب یہ مرگی ہے یہ چھوٹی ہے ابھی یہ انڈے نہیں دے رہی اس کے علاوہ ایک یہ مرگی ہے یہ سامنے آپ کو دو یہ دو وائٹ ایک یہ تیسری یہ جو وائٹ تینوں ہیں یہ ابھی انڈے نہیں دے رہی ہیں چھوٹی ہیں اور ابھی یہ میرا خیال ہے دینا شروع ہو گئی ہے باقی الحمدللہ تقریباً ساری دے رہی ہیں کوئی ایک عدی ہوگی جو نہیں دے رہی ہوگی یہ جو آپ کو مختلف کلر میں نظر آ رہی ہیں بلیک ہو گئی یہ اورنج کلر میں ہو گئی یہ تقریباً ساری دے رہی ہیں وہ وائٹ بھی دے رہی ہے اس کے بعد اب شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گرمیاں آ گئی ہوئی ہیں اب انڈے کا استعمال بھی کام ہو جائے گا ایک بڑا انکیو بیٹر بنانے لگا ہوں تو وہ بھی بنائیں گے اور اب میں بسے انڈے کلیکٹ کرنا شروع کر دی ہیں انکیو بیٹر کا زیادہ مختلف کے تائم نہیں لگے گا کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے کا کام ہے وہ بن جائے گا تب تک میں انڈے جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دی ہوں گے تو اور تب تک مزید ہوتے رہیں گے اور پھر جب انکیو بیٹر تیار ہو جائے گا تو وہ اب میں اس کے لئے انکیو بیٹر میں انڈے لگا دوں گا تو اب دیکھتے ہیں جی شروع کرتے ہیں اپنی کلیکشن آج کی انڈوں کی بارہ بچوں کے ہیں تقریباً بارہ بچے تک ساری مرگیاں جو ہیں ماشال انڈے دے دیتی ہیں وہ دیکھیں جی اس میں سے آج ہمیں ایک انڈا ملا ہے کولر میں سے یہ پکڑتے ہیں پہلے اب چلتے ہیں کریٹ کی طرف یہ زیادہ ترہ اب مرگیاں کریٹ کے اندر انڈے دیتی ہیں پہلے انہوں نے کولر کے اندر دینے شروع کیے تھے اب وہ ذرا سی اس کی کولر کی آپ کو پتہ ہے کہ کونے میں کولر تھا اب اس کو ذرا اس سے رخ کا کر دیا ہے تو اس وجہ سے ذرا میرا خیالہ وہ چینج ہوئی ہے جگہ تو وہ انہوں نے ادھر انڈے دینا کم کر دیئے ہیں اور وہ اب زیادہ تر انڈے جو ہیں کریٹوں کے اندر دیتی ہیں ایک انڈا ہمیں مل گیا جی اب کریٹ میں دیکھتے ہیں کتنے ملتے ہیں کریٹوں میں ہمیں زیادہ انشاءاللہ ملیں گے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ادھر دیکھیں یہ سارے آج کی انڈے ہیں ایک یہ مل گیا تین انڈے اس کریٹ میں ہے پہلے والے میں دیکھ لیں جی تین انڈے یہ ہو گئے اور ادھر دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ ادھر دیر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہو گئے دو چار اور چھے آٹھ دس اب ادھر سے بھی ملیں گے انشاءاللہ اور یہ بارہ بارہ انڈے ہمیں آج ادھر سے مل گئے ہیں اب ادھر چلتے ہیں ان کریٹس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ادھر کتنے ہیں یہ جو آپ کو انڈے ادھر نیچے نظر آ رہے ہو گئے یہ ڈمی آ گیا ہے یہ پلاسٹک کے ہیں تو یہ اس وجہ سے نیچے پھینکے ہوں ہیں وہ ادھر شیڈ کے اندر وہ دیکھیں وہ ادھر بھی پڑے میں آپ کو دکھاتا ہوں تقریباً چار پانچ ادھر شیڈ میں گومتے رہتے ہیں یہ اس وجہ سے پھینکے ہوں ہیں کہ مرگیوں کو انڈے اپنے انڈے کھانے کی عادت نہ پڑے کیونکہ جب یہ ہر ٹائم ان کے آگے پڑے رہیں گے ان کے اوپر اگر یہ چونچیں بھی ماریں گی اور ٹوٹیں گی نہیں تو ان کو یہ شروع صحیح عادت نہیں پڑے گی یہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جب مرگیاں انڈے دینا شروع کر دیں تب رکھنے ہیں یہ انڈے دینے سے آپ نے تقریباً مہینہ پہلی جب آپ کو لگے نا کہ مہینے تک انڈے دینا شروع کر دیں گی تب پھینک دیں ان کو مرگیوں کے ساتھ سے ان کو اندر شیڈ میں کھولا وہ بھی پڑا ہوگا ہے یہ دیکھیں اب ان کو کیا ہے کہ یہ میری مرگیاں معاشرہ سے ایک بھی انڈا جو ہے وہ پیتی نہیں ہے خود نہیں کھا جاتی ہیں تو کیا بجا ہے کہ یہ میں نے دمی ایکس جو ہیں وہ پھینکیوں میں ہیں دو یہ پڑے ہوئے ہیں تین چار ادھر کر کے بھی جالی کے آگے بھی پڑے ہوئے ہیں تو یہ بہت فائدہ ہے کیونکہ اگر جب مرگیوں کو اپنے انڈے پینے کی عادت پڑ جائے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو پھر ان کو وہ عادت ختم کروانا یہ بہت بری عادت ہوتی ہے اور آپ کو سارا سار نقصان بھی ہوتا ہے تو اب دیکھتے ہیں جی یہ بارہ انڈے ہمیں مل گئے ہیں اب ان کریٹس میں دیکھتے ہیں اس کریٹ میں جی کوئی نہیں ہے اس کریٹ میں یہ ایک پڑا ہوئے ہیں یہ پکڑتے ہیں یہ تیرہ ہو گئے اس کریٹ میں دیکھیں جی ماشاللہ اس میں بھی ڈیر لگا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ تیرہ یہ ہو گئے یہ چودہ چودہ اور دو سولہ سولہ اور دو اٹھارہ اٹھارہ اور یہ ایک اور ماشاللہ یہ اس کا سائز چیک کریں انڈے کا انیس ایگز آج کے ماشاللہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے انیس انڈے ہمیں مل چکے ہیں اور یہ انڈے میرا خیالہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب مزید انڈے اٹھ نہیں آئیں گے یہ دیکھیں ابھی بارہ نہیں بجے اور میں بارہ بھی ویسے یہ اس سے پہلے ہی آگئے ہوں گے کیونکہ یہ انڈے انڈے ہوئے پڑے ہیں تو ابھی بارہ نہیں بجے تو اس سے پہلے پہلے ان کی ٹائمنگ ایسے میں نے ماشاللہ سیٹ کی ہوئی ہے کہ یہ بارہ بجے تقریباً دس بجے کے آس پاس سارے انڈے دے دو دیتی ہیں جتنے بھی انہوں نے دینے ہو یہ دیکھ لیں ماشاللہ ابھی انہوں میں سے ان مرگیاں میں سے مجھے کنفرم پاتا ہے کہ تین سے چار مرگیاں انڈے ابھی نہیں دیتی ابھی یہ دیکھیں یہ مرگی چھوٹی ہے ابھی یہ مجھے کنفرم ہنڈر پرسنٹ پتا ہے یہ بھی انڈے نہیں دے رہی اس کے علاوہ ایک یہ مرگی ہے یہ بھی انڈے نہیں دے رہی یہ دیکھیں ابھی اس کا سائز سے ہی پتا چل رہا ہے کوئی چھوٹی ہے دو یہ ہو گئی اس کے علاوہ یہ بھی نہیں دے رہی تین ہو گئی اس کے علاوہ یہ چوتھی یہ جو وائٹ ہے یہ بھی نہیں دے رہی یہ چار مرگیاں ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہیں مجھے کہ یہ بھی انڈے نہیں دے رہی اور باقی ماشاءاللہ سے یہ چار پانچ مرگیاں نکال دیں تو وہی ایوریج آگئی 23 چوبیس ٹوٹل مرگیاں انہیس انڈے مل گئے ہیں تو باقی آپ کو دیکھ لیں خود دیکھیں جب یہ دینا شروع کر دیں امید ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ انڈے دینا شروع کر دیں گی تو اس کے بعد ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ پرڈکشن میرے پاس آئے گی یہ دیکھیں اچھا یہ تھی جی آج کی ویڈیو انڈوں کی پرڈکشن کے ہلنے والے سے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کچھ بائی سوچیں گے کہ میں پتہ نہیں کون سے خوراک ڈالتا ہوں جس وجہ سے اتنے زیادہ ماشاءاللہ انڈے آتے ہیں کوئی مطلب کہ سپیشل خوراک نہیں ہے ان کو میں گھر کا جو سمان بچتا ہے وہ ڈالتا ہوں ان کی جو کمرشل خوراک ملتی ہے بازار سے ریڈی میڈ اس میں میں نے مختلف چیزیں شامل کی ہوئی ہیں مکہی شامل کی ہوئی ہے اس کے علاوہ باجرہ گندم اور یہ مطلب کہ گریلو جناس جو ہوتے ہیں وہ شامل کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کو میں جو ہے وہ پتھے جس کو کہتے ہیں چارہ مولیوں کے پتے وہ بھی ڈالتا ہوں وہ بڑے شوک سے کھاتی ہیں روٹیاں آگے گرمیاں آگئی ہیں فیلال تو میں روٹیاں نہیں ڈال رہا گرمیاں آگئی ہیں تو پھر کیا کروں گا روٹیاں سکھی روٹیاں کو بھگو کہ وہ لازمی ڈیلی ڈالا کروں گا کیونکہ گرمی میں جو ہے وہ خوراک بہت گرم ہو جاتی ہے اس وجہ سے مرگیوں کا جو ہے وہ سٹریس میں جانے لگ جاتی ہیں اچھا یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے بنجنے میں یہ دو ایکسٹرا میلہ چھوٹے تھے یہ ان کو لگ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ان کو مارتے تھے یہ بلاک والے کدھر گئے ہیں ایک وہ سامنے اوپر ڈنڈے کے اوپر بٹھا ہوا ہے اور ایک کدھر گیا ایک یہ ہے جی تو یہ تھی ایک یہ میل ہے یہ بھی ابھی چھوٹا ہے اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب یہ مطلب کہ کروسنگ کرنے لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میل پھر زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر میں اس کو بھی نکال دوں گا جب تک آپ کے میل چھوٹے ہیں وہ اندر بھی پھرتے رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لہٰذا ابھی یہ سارے کے سارے انشاءاللہ انڈے ماشاءاللہ فرٹائل ہوں گے سب کے سابی یہ دیکھیں سائز بھی اچھا جب شروع میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب انڈے دینے انہوں نے مرگیوں نے شروع کیے تھے تب ان کا سائز بھی چھوٹا تھا ابھی ماشاءاللہ میں آپ کو ایک تفاہ نیچے رکھ کے تو پکڑ کے انڈہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اس کا انڈے کا سائز دیکھیں یہ تقریباً ساٹھ گرام سے اوپر کا انڈہ ہوگا یہ میرا خیال لگ بھی مجھے ڈبل زردی والا رہا ہے ڈبل زردی والا انڈہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں سائز ماشاءاللہ سب انڈوں کے جو ہیں بہترین ہو گئے ہیں ابھی میرا خیال ایک مہینہ ہوگا ہے ان کو انڈے دیتے ہوگے تو یہ تھی جی آج کی انڈوں کی پروڈکشن تو امید ہے جی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تو اچھا خوراک کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا دو ٹائم میں ان کو میں آپ کو ٹائمنگ بھی بتا دوں دو ٹائم خوراک ڈلتی ہے ان کی روشنی اب میں جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چودہ گھنٹے روشنی ان کو دے رہا ہوں صبح پانچ بجے لائٹ ان کی اون ہو جاتی ہے یہ ایک بلب یہ لگا ہوا ہے ایک بلب وہ برابر میں نے تقریباً فاصلے سے مطلب کہ کہ کہیں بھی سایا نہیں رہنا چاہیے اس حساب سے بلب لگائے ہوئے ہیں اور صبح پانچ بجے ان کی لائٹ اون کر کے تو میں کیا کرتا ہوں کہ ان کو پہلی خوراک ڈال دیتا ہوں پانچ بجے جیسی لائٹ اون ہو نہیں ہے پہلی خوراک ان کو ڈال جانی ہے اس کے بعد دوسری خوراک ایک بجے ڈالتا ہوں آٹھ گھنٹے کے وقت کے ساتھ اب جیسے کہ بارہ بچوں کے بارہ سے اوپر ہی ٹائم تقریباً ہو گیا ہے تو ابھی ان کی دوسری خوراک کا بھی ٹائم ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ برطن پکڑا میں انہیں لگ رہا ہے کہ میں خوراک ڈالنے آئے ہوں لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا تھوڑا ٹائم رہتا ہے جیسے یہ ایک بجے کا میں ان کے خوراک ڈال دوں گا تو دوسری خوراک تو اس کے بعد یہ ایسے پھرتی رہیں گے دو ٹائم دو خوراکیں ڈالتی ہیں ان کو اور انڈوں کے برڈکشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امیدہ ویڈیو آپ پسند آئے گی تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ